تو بس حمد کر کے جلی گئی تھی تاکہ کل وحاصف کو تو بتا سکوں کہ ہاں میں تمہاری امی کی خیریت پوچھنے گئی تھی وہ تو بہت ناراض ہوں گی تم سے ناراض؟ نہیں بلکل بھی نہیں سچ پوچھو تو انہوں نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا ویسی ملین بلکل پیار سے شفقت سے جیسی وہ ہیں بہت اچھی ہیں یار مجھے حساس ہوتا ہے کہ شاید ازرہ بھابی سے لڑتے لڑتے میں انہیں کی طرح بنتی جا رہی تھی ورنہ میری ساس نے تو کبھی میرے ساتھ کچھ برا کیا ہی نہیں ہے وہ بہت ساری ساسوں سے بہت اچھی ہیں انہوں نے واصف کوئی کبھی میری کوئی شکایت نہیں کی تو نارین کی ساس کو دیکھ لو میہ بیوی کو آپس میں لڑوا دیتی ہیں وہ پھر میری ساس نے تو ہمیشہ باتیں سو جھائیں کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو ویسے کسی کو نہیں مانوں کہ وہ اولڈے چھو میں ازرہ بھابی نے تو سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ ہمارے گھر پر ہیں واصف کو بتایا تم نہیں نہیں کیسے بتاؤں وہ غصہ کرے گا کیوں تم پہ کیوں غصہ کرے گا سارا کیا درہ تو ازرہ بھابی کا ہے نا کیونکہ امی کا سامان پیک کر گیا اسما بھابی کیا بھیجا تو میں نہیں تھا نا اور میں اس کو اچھے سے جانتی ہوں وہ مجھے ہی خصور بار ٹھہرائے گا اس سب کا اسی لئے میں اس کو کچھ نہیں بتانے والی لیکن ہاں میں واقعی بہت شرمندہ ہو اچھے جلو ٹھیک ہے اوکے اللہ پس صحیح ہے اوکے موسیقی